موسیقی 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 اسی حاج کرنے گئے کہ پاکستان بھی کہ اُلڑے نہیں ہی پیٹو جی ساتھا جی مائی شاڑے نال حاج کرنے چلی گئے او مائی جدو کامی تا تواس کرنا ہے کہ حاجر اصورتے سامنے آگے کہ انجھ کر کے استلام کرے کہ کامی بی بی آخر رفا بخشد جنگا رہے گا او پھر تواس کرے کہ جدو حاجر اصورتے سامنے آوے کہ آخر رفا بخشد جنگا رہے گا پھر آوے تواس کر کے انجھ رفا بخشد جنگا رہے گا آپ حرمانے جدو سارے ارکان عدا ہوگئے کہ اصورتے سامنے کھڑا کر کے اکھے اماں اینی دور تو اللہ نے کہنا اپنے دھر بولا جائے او دے بینے جو کھلو کہ دونے دھلکیاں لگ جانے ہیں کہ نا بخشد سے سی کر لگے گی او پیدو جی سادینی مائی رون لگتا ہے تو رو کے کہہ لگی میں کی کر لگا ہے میں نے اوڈے پہ رب انہوں کہنے یہاں کہ دھائی پر خشد سے سا جا رہا ہے جو گا نہیں کہ میہمدینے پھر جانا ہے میں نے میہمدینے ہی جو جانا ہے اچھے تے بخشے گانا اچھے تے وعدہ کی تئی وایا گو کر لکم ضلوب وکم اچھے تے وعدہ کی تئی بلو انہوں اس ظاہرمو انفرسہ ہوں جاؤں کہ کملی والے آو کہیٹے تیرے بھو پہ آگے اصحانہ دیکھو گناہ دینا وکھنا ہے پھر تو آیا ساں کہنے چہرے والی بکھنا ہے پھر تو تیرے چہرے والی بکھنا ہے میری بلت ہے نو نیوانو کوئی نئی خطاق ہے پھار جو خطاق ہے جب تبدل مصطفیٰ نہ یاد ہے یہ بھٹی کوٹیٹر جل گئے ہیں ان اپنیوں کو میرے دیکھ ایک تیکٹیگر دینے نے کیوں کہ مدینے پونٹ ہو جا رہا ہے تو رشتہ کے تعمد و مدینے والے لگو ہاتھا سازا جوڑ رہے اللہ انہوں نے فختہ بالہ کرے میری بلت ہے اللہ انہوں نے فرمایا سکتا بھی ہوں نہیں سارے بیگے دو مٹھی جی در سنانمہ کی تباہ کے لکے ملہ یاد اچھا بلو سبحان اللہ اچھے تے میل شروع آیا میں تو انہوں مدینے لے کے لانے اچھا ہو رچہ ہو رچہ بلو سبحان اللہ علی عباس بٹی صاحب نے میں اس سال الحمدللہ آج جو چٹھا کہتا اے میرے نام جدوں مدینہ تیباب ہے اسی پیت اللہ کی سعادت ہو آتے دے اسی جگہ 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 اٹھے اٹھے جا کے پیٹھے دے اسی اٹھے روئے جیسے کمری باڑے روڑے ساڑ اٹھے اٹھے بیٹھے حسے جیسے کمری باڑے حسے ساڑ اور جب اندہ مدینے جاوے تو پونا درختہ دیا چھام آنا بھی مدب کر دا ہے کہ کمرے کے سے درختہ دی چھانے میرا باہی پیٹھے گیا ہوئے میری ملک کے لو جوانوں ایک دن صحافہ پھڑے لبی باقی جمعی تفتبہ دے رہے پھر حضور نے فرمایا بیڑو بیڑو ساری بیڑی آہ آہ اگرین حضرت عبداللہ بھی انہوں مصحوظ پہ آنے ساتھ اکسے حضور کی عوامی بیڑو اکسے بیڑے رہے ہیں اور تجزیل ہی نہیں سبان اللہ اکسے ہی بیڑے ہیں اکسے ہی بیڑے ہیں کیونکہ حکم نے وہ نام سانا حکم نے گولام سا حضرت شیر صدرق ان سرہنزی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے حضرت عبداللہ میرے طبیر سامنے ایک دن ایک دن ایک دن حضور نے بنا کے فرما عبداللہ روزمیلن آیا کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کا کہہ لگے جی 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 یا رسول اللہ اٹھے پھولے اے جتھے کیمرے لگے نا اے دو بھی ملکل نزدی مسجد سبیدہ سکونہ سو جبنا اس نے ہانانا کہہ دنے اوڈے تک روچے نا کہ اوڈے اوپر تو ہو کے پڑھ واپس آگے کہ آکے ہاتھ جوڑ کے قدر کمری والے آپ میرے کو لوگ ایک دے نہیں دے بے آجانا میرے کو لوگ ایک دے نا نہیں دے آجانا پتا گیا حکم بے غلام سانا حکم بے غلام سانا حضور نے فرمایا کہہ دو حضرت عبداللہ بن مسعود قلی جو لے گے کسی آگے تبی پاک ربکان نے چڑھ گئی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود قلی جو بیٹھے نے میرے آقا فرما بولا کے لیاؤ آئے کہ سرچان نے فرما قلی جو بیٹھے سو اب کیا رسول اللہ پانی آواز دی بے دو نہ کہہ گیا کہ خبر نبی پاک نے منہو فرمایا ہے میرے آقا فرما نہ دنوں نہیں فرمایا نہ کنا نوچھا سی تو سیسا جو تبی نے فرما نا ہن تم سارے پہلی صحیح جاتے لے سوڑیا کیوں فرما تھا اے لا تمہیں تسنا جانا بے محمد آکھے لگ جانا پچھے نہیں رہنے گا اگر آگی ہوگے لگے اگر آکھے محمد آکھے لگ جانا اور نہیں پچھے رہے دے وہ آگے ہوگے لگے پھر دے آکھے لگ جو میرے راہی دے آکھے لگ جو رسول اللہ دے اپنے رنگات مصطفیٰ داران جتنے نو جبان بیٹھتے ہو لکھا بھی پتا دے میں سوڑے نو جبان طبقہ بیٹھا ہر نو جبان کا دل کر رہے نہ دھوڑا ہو جاؤں نہ سوڑا ہو جاؤں نہ دیڑ دی کلی چھو دھدر آن یہ لوگ ہیں نا ملڈا بڑا سوڑا ہیں تو پھر چہرے کے فشل کر آن رہے پالش کر آن رہے کیوں میں سوڑا ہو جاما میں ہمبر رسول کے پہل کے ہمبر والے کی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے کے لکھا رو بھی لگا تینوں روڑے دوئی نہ بیکھے اپنے چہرے کے محمد رنگ چڑھا تینوں دوئی نہ بیکھے محمد رب بھی کھائی بیکھے